لک چیک کریں کلر دیکھیں اس کا اس میں سے بہت ہی زبردست خشبو آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے دال السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے میں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ٹاک فٹ فار زبردست آج میں جہاں پہ بنا رہا ہوں دال ماش اور یہ بلکل ایک نئے طریقے سے ہم بنائیں گے اس میں ہم پیاز استعمال نہیں کریں گے بلکہ صرف ٹوماتر کے ساتھ اس کو بنائیں گے دال ماش یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو سو پچاس گرام اور اس کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے اور ایک گھنٹہ میں نے اس کو بگو کے بھی رکھا تھا اس سے ہماری دال ماش جو ہے وہ کھلی کھلی سی بنیں گی تو یہ دیکھیں بلکل صاف اور کھلی کھلی سی مارے پاس دال ماش ہے یہاں پہ میں نے لے لی ہے مٹی کے ایک بڑی سی ہنڈی اور سب سے پہلے ہم اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کریں گے آئل کو ہم کر لیں گے یہاں پہ تھوڑا سا کوکنگ آئل ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد اب اس کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے تو آئل یہاں پہ ہمارا تھوڑا سا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے ایک پاس میرے پاس ہے سابز زیرہ اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ بغیرہ بھی ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو ہم یہاں پہ ہلکا سا فرائی کریں گے یہاں پہ زیرہ جو ہے اس کو میں نے اچھی طرح فرائی کر لیا ہے آئل کے اندر سبزوٹ کو ہلکا سا آئل میں فرائی کرنے کے بعد دو ٹوماتر لیں گے ان کو چوب کر لیں گے چوب کرنے کے بعد ہم اس کو بھی آئل میں بھون لیں گے اچھی طرح جب ہمارے ٹوماتر اچھی طرح کر جائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر مسالے بغیرہ جو ہیں وہ ایڈ کریں گے ٹوماتر یہاں پہ میں نے ہلکے سے فرائی کیے ہیں ان کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ایک چمچ لہسن اور ادر کا پیسٹ یہاں پہ ہمارے ٹوماتر جو ہیں وہ اچھی طرح کال چکے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مسالے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے میرے پاس یہاں پہ ہے نمک تو ایک چمچ نمک جو ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے خلدی پاورڈر آدھا چمچ اور سرخ مرچ پاورڈر ایک چمچ دنیا پاورڈر ایک چمچ ان کو بھی ہم ایک دو منٹ پکا لیں گے اس کے اندر تاکہ ان کی خشبو جو ہے وہ مسالے میں اچھی طرح آ جائے مسالے ہم نے آئل میں اچھی طرح پھون لیے ہیں اور فائنلی اب ہم اس کے اندر دو سو پچاس گرام دال باس جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور لاست میں اس میں اب ہم پانی ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ جو ہے وہ کور کریں گے کور کر کے ہم اس کو پکائیں گے اور فلیم جو ہے اس کو ہم لو کر دیں گے الحمدللہ ہماری ماش کی دال جو ہے بہت ہی مزے دار جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تقریباً آدھا کہ انٹرائز کو میں نے لو فلیم کے اوپر پکایا ہے تو دیکھیں اس کا کلر ماشاءاللہ زبردست گریوی اس کی اس میں سے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے لاست پہ اب ہم اس کی اوپر سبز میز کے ساتھ گارنش کریں گے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی پسندہ ہی ہوگی اگر ریسپی پسندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مستر ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی مدداتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ